موسیقی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اللہ نہ کرے کوئی شہادت ہو اگر موجودہ حالات میں الیکشن ممکن نہیں تو ماحول سازگار بنانے کے لیے فورسز سے تعاون کیا جائے بیرمند تنگی کا سینٹ میں ازار خیال قراردات پر ووٹنگ پر نو کہا تھا پی پی رکن کی اہوان کے باہر سماسی گفتگو پیپلز پارٹی نے شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا پولیسی کے خلاف ورزی پر جواب طلب ہم بروقت الیکشن چاہتے ہیں شیری رحمان کی پریس کانفرنس عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سینٹ کی قراردات سے شیڈیور متاثر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی حکم اثر انداز نہیں ہو سکتا ای سی پی کا ردن عمل آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کے مدت کے تعیون کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس کی جانب سے جل سنانے کا اندیا پورا ملک پانچ سالہ نہ اہلی کے قانون سے خوش ہے کسی نے اسے چیلنج ہی نہیں کیا کاغذات نامزدگی میں امیدوار سے یہ تک پوچھا جاتا ہے کہ کتنے گرام سونا ہے کوئی بیوی کے انگوٹھی بتانا بھول جائے تو تاہیات نہ اہل ہو جاتا ہے کیا ایسا امتحان دنیا میں کہیں اور بھی ہے چیف جسٹس کا استفسار آٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا شیڈیول جاری میگا ایونڈ یکم جون سے شروع ہوگا پاکستان اور بھارت نو جون کو نیو یورک میں آمنے سامنے ہوں گے آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں سینٹ میں قرارداد دو بار منظور نون لیگ کی سخت مخالفت پیپلز پارٹی کے بہرمن تنگی کی ایوان کے اندر قرارداد کی حمایت میں تقریر باہر آ کر موقف بدل لیا بلوچستان اور خیب پختونخواہ میں حالات خراب ہیں مولانا فضل رحمان اور محسن داور پر حملے ہو چکے شیڈیول موطل کیا جائے سینٹر دلاور کی پیش کردہ قرارداد کا مطن چیرمن کے دستخط کے بعد نوٹفکیشن جاری صدر وزیر آزم اور الیکشن کمیشن کو بجوا دیا گیا ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اللہ نہ کرے کوئی شہادت ہو اگر موجودہ حالات میں الیکشن ممکن نہیں تو ماحول سازگار بنانے کے لیے فورسز سے تعاون کیا جائے بیرمن تنگی کا سینٹ میں ازار خیال قرارداد پر ووٹنگ پر نو کہا تھا پی پی رکن کی اہوان کے باہر سماسی گفتگو پیپلز پارٹی نے شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا پالیسی کے خلاف ورزی پر جواب طلب ہم بروقت الیکشن چاہتے ہیں شیری رحمان کی پریس کانفرنس عام انتقابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سینٹ کی قراردات سے شیڈیور متاثر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی حکم اثر انداز نہیں ہو سکتا ای سی پی کا ردن عمل آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کے مدت کے تائین کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس کی جانب سے جل سنانے کا اندیا پورا ملک پانچ سالہ نا اہلی کے قانون سے خوش ہے کسی نے اسے چیلنج ہی نہیں کیا کاغذات نامزدگی میں امیدوار سے یہ تک پوچھا جاتا ہے کہ کتنے گرام سونا ہے کوئی بیوی کے انگوٹی بتانا بھول جائے تو تاہیات نا اہل ہو جاتا ہے کیا ایسا امتحان دنیا میں کہیں اور بھی ہے چیف جسٹس کا استفسار آٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا شیڈیول جاری میگا ایونٹ یکم جون سے شروع ہوگا پاکستان اور بھارت نا جون کو نیو یورک میں آمنے سامنے ہوں گے